ہندو نے پوچھا ہمارے ایک عالم سے کہ تم لوگ مسلمانوں میں ایکچولی اتنے فرقیں ہیں کوئی اہل احدیث ہے کوئی دیوبندی ہے ان میں صحیح کون ہے اب وہ اگر جواب میں دیتے دیوبندی صحیح ہیں تو کہتے ہیں لو پہلے خود تو وہ اہل احدیث کہتے ہیں ہم صحیح ہیں دیوبندی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں تم پہلے خود فیصلہ کر لو پھر میں چھوڑوں گا ہندو مذہب پہلے آپس میں ایک ہو جاؤ یہی مقصد تھا نا ہندو کا اور اگر اہل احدیث سے سوال پوچھا جائے گا تو اہل احدیث بولے گا ہم صحیح ہیں وہ کہے گا وہ دیوبندی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں تم کہہ رہے ہو ہم صحیح ہیں ابھا بھائی تم لوگ بیٹھ پہلے بیٹھ کے فیصلہ کر لو پھر ہم سوچیں گے تو اس کا تو مقصد حاصل ہوگی ہے نا تو ہمارے ایک عالم تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ ہندو نے نا کہ ٹھیک ہے میں اسلام لے آؤں گا لیکن تو بتاؤ دیوبندی صحیح ہیں کہ اہل احدیث صحیح ہیں تمہارا اختلاف کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا وہ تھوڑا بہت اختلاف ہے وہ ٹھانگیں چھوڑی کرتے ہیں ہم تھوڑی پتلی کرتے ہیں حضور سیامین آج سے لیکن وہ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں ہم بھی ہزاروں کے قائل نہیں ہیں اتنا بڑا بلنڈر نہ ان سے ہوا ہے نہ ہم سے ہوا ہے پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو وہ بھی نہیں مانتے اور پتھروں کے بتوں کی پوجہ ہم بھی نہیں کرتے اتنے بے وقوف ہم دونوں ہی نہیں ہیں ٹانگیں چھوڑی پتلی آٹھ بیس طرح بھی یہ پڑے مڈے تھوڑے بہت چلتے ہیں اتنی بڑی لڑائیاں ہماری اور اتنے بے وقوف ہم دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے پتھر بنائیں اور اسی کے سامنے سر جھکائیں یہ غلطی ہم دونوں یعنی تو بھلے دیوبندی بن جا بھلے تُو اہلِ دیس بن جا کم از کم اس عذاب سے تُو کیا ہوگا بچ جائے گا سمجھ میں آرہی ہے بات تو یہ ہوتی ہے it is called فراست اس کو کیا کہتے ہیں بھائی فراست کہ جو سامنے والا جو ہے نا اس کے سوال کے منشاہ کو سمجھو وہ کیوں اُلجھا رہا ہے اس کی منشاہ کے مطابق جواب نہ دو جواب اپنی منشاہ کے مطابق دو